بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے روگن بید انجیر کے بارے میں اس کا نہ بتاتی نام ریسی نس کومینس لین ہے یوفار بیسی اس کا خاندان ہے دہن الخرو اس کو عربی میں کہتے ہیں فارسی میں روگن بید انجیر ہندی میں ارینڈی کا تیل اردو میں ارینڈ کا تیل سندی میں ہیرن جو تیل اور انگریزی میں کیسٹوائل کے نام سے جانا جاتا ہے ارینڈ کے بیجوں کا روگن ہے یہ مدت حیات اس کی تین سال ہوتی ہے مزاج گرم درجہ دوم اور خوشت بھی درجہ دوم ہے نفع خاص اس کا یہ ہے کہ یہ قبض اور کلانج کو دور کرتا ہے مزر اثر اس کا یہ ہے مزر اثر اس کا یہ ہے کہ یہ کرب پیدا کرتا ہے بیچینی پیدا کرتا ہے دودھ جو ہے اس کے مزر اثر کو دودھ کرتا ہے جمال گھوٹا اس کا بدل ہے مقدار خوراک اس کی جو ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہے وہ پچیس میلی لیٹر ہے یہ ارینڈ کے بیجوں سے نکالا ہوا تیل ہے جو کہ گاڑھا سفید یا زردی مائل ہوتا ہے برے سگیر پاک و ہند میں اس کا پودا بکسرت پایا جاتا ہے یہ مسحل و مخرج بلغم ہے محلل اور عام ہے مسکن اور جا ہے قاتل و مخرج کرم شکم ہے یعنی پیٹ کے کیڑوں کو خلاک کرتا ہے اور خارج کرتا ہے ملین ہے یعنی قبض کو دور کرتا ہے کلانج ریحی جو ہوتی ہے وہ اس کو دور کرتا ہے قبض، دیدانِ آماء یعنی پیٹ کے کیڑے، وجی المفاصل، جوڑوں کے درد وغیرہ کو دور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے روگنِ بیادنجیر ہر ایک عمر اور ہر ایک حالت میں ایک اندہ مسئل ہے یہ کلانج ریحی، قبض اور دیگر امراضِ بلغمی میں اس کا مسئل دیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیچس میں قدرِ افیون یا آبِ گوند کی ہمراہ پلانے سے ایک دو دست ہو کر پیچس دور ہو جاتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے کے لئے بھی پلائے جاتا ہے آنکھ میں چوننا پڑنے سے جو سوزش اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لئے آنکھ میں اس کے چاند قطرے ڈالنے سے اس کو تسکین ہوتی ہے قبض کو دور کرنے کے لئے ہر عمر اور ہر حالت میں اس کا استعمال مفید ہے بلغمی امراض میں اخلاق فاسدہ کو دور کرنے کے لئے بطور مسئل اس کا استعمال مفید ہے وجیل مفاصل یعنی جوڑوں کے درد اور دیگر دردوں کو دور کرنے کے لئے اس روگن کی مالش کرنا مفید ہے روگن بید انجیر میں روگن کسیف، ریسینن، پروٹینڈ، میوسیلج اور کاربو ہائیڈریٹس جیسے مادے پائے جاتے ہیں روگن بید انجیر اس کا خاص مرقب ہے ناظرین یہ تھی روگن بید انجیر کی پہچان اور اس کے چند فائدے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ شکریہ شکریہ